میری کچھ ریزرویشنز ہیں وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اصل میں آپ کو اس چیز کا انداز ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کمپنی کے سینئرز لوگ سینئرز ہو سینئر ایج وائز نہیں ہوتا بندہ پوزیشن ہوتی ہے اور کہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد کتنے لوگ ہیں اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں وہاں میٹر کرتا ہے تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کے لئے اپورچنیٹیز بھی ہیں اور اس کے بعد چیلنجز بھی ہیں مثال کے طور پر آج جیسے ایک ایک ایکسپیرنس ہوگا وہ بری بات نہیں ہے ہو سکتا ہے فیل ہوتا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ کنوے کروں تاکہ آپ کل کو زندگی میں جب اپنے کام کرنے لگو گے تو آپ کو وہ چیلنجز فیس نہ کرنے پڑے میں اکثر اپنی چیز کیوں لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ میں بڑی ایمانداری سے کلائنٹ کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا مطلب اپنی حیثیت سے زیادہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ مجھے اتنا ملتا ہے وہ اتنا کروں گا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ فیلیر کی سوچ ہوتی ہے تو آج ایک کلائنٹ کا مجھے میسج آیا کہتا ہے کہ مجھے ایمپورٹنس نہیں مل رہی آپ کی کمپنی میں جاتا ہوں اگر آپ نہیں ہوتے یا نصیر صاحب نہیں ہوتے تو مجھے ٹریٹ نہیں پروپر کیا جاتا تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ٹیک کیئر کرو اس کے لیے کمپنی کا جو فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے لیکن آپ کی جی پرسنیلٹی بلڈ ہو نہیں ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی ایک جگہ بنی جانا گروہ کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے لازم میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی آپ نے گروہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیلنجز لو آپ لوگ لیتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید لو ابھی آپ یانگ ہو آپ لوگ کی ایجیز اتنی نہیں ہیں کہ آپ ابھی رسک لے سکتے ہو لیکن جہاں موقع ملے کھا جاؤ کام کو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں اور ذمہ داری لیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ چیلنج ہونا چاہیے دل میں ایک فیل ہونے چاہیے جیسے میں اپنے لیے کرتا تھا میں اپنی کمپنی کے مالکوں کے لیے سوچتا تھا کہ اگر یہ نہیں بھی آئیں گے کمپنی چلائیں گے ہم لوگ تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے بلیو کرو اور یہ چیز آپ کو کامیاب کرے گی کل کو جب اپنے بزنس کریں گے اور کرنے چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے میری خواہش ہے کہ ساری زندگی ایک جگہ پہ کام گسیڑتے رہنا نہیں ابھی ایک لڑکا انٹرویو کی لیا تھا اس کو میں نے بولا کہ پیسہ کام کا ہوتا ہے ایکسپیرینس کا نہیں ہوتا کہ آپ بولو کہ مجھے پچاس سال اس فیلڈ میں ہوگی ہیں اگر پچاس سال کے بعد آپ کو اتنا نہیں پتا کہ کام کیسے کرنا ہے تو میرے لئے کام از کام تو آپ نے یہ نہیں کبھی کہنا کہ میں نے اتنے سال کام کیا اتنے سال میں آپ نے کیا کیا کلیکٹ کیا ٹھیک ہے تو پلیز جب کمپنی میں کوئی کسٹمر آئے تو اس کو فیل کروائیں اچھا آپ کے پاس فریج میں پانی پڑا ہوئے پانی آفر کروائیں آپ کرتے ہو لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا ایکسٹر مائل جانا ہے فوراں ہم یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ نہیں کرتے آپ نے دیکھنا ہے study کرنا ہے آپ کو پتا ہے میں ہر وقت لائن پہ ہوتا ہوں فون پہ ہوں واتس اپ پہ ہوں کہیں نہ کہیں لیٹ ہو سکتا ہے لیکن کھوتا ہوں تو آپ نے پرویکٹیو بیہیو کرنا ہے سیزاد آپ بھی آپ سینئر ہو آپ نے ان چیزوں کو ٹیک کرنا ہے آپ ٹیم کا ایسا ہو ابھی آپ سب ہماری ٹیم کا ایسا ہے آپ سب سینئر ہیں بڑے پرانے یہاں پہ ایک دوسری ساکھ کوپریٹ کر کے چلیں گے تو گروہ کریں گے جین ہے جین کو ایک فیمیل ہے اس کو فیل کروائیں اچھا فیل کروائیں کمفرٹیبل فیل کروائیں کبھی بھی اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ کیا اس کو برا فیل تو نہیں لگ سکتا کیونکہ ہماری آفیس میں صرف ایک ہی فیمیل ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا وہ آپ کے ساتھ جولی ہو کے رہتی ہے میرے ساتھ بھی مزاگ کرتی ہے میں خود مزاگ کرتا ہوں تاکہ کہ محول اچھا بنا رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو تک ہم کسی کو گرانٹیڈ لے لیں تو پلیز اس سے خیال رکھنا ہے ایک اور چیز آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کمپنی کے پاس بجٹ بھی ہے کپیسٹی بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ زیادہ کے ڈیزرگ کرتے ہو تو پلیز میرے سامنے آؤ میرے سے بات کرو میں تیار ہوں لیکن اس کے لیے آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا آکے کہ مجھے یہ ملے اس کے لیے میں اپنا 100% دوں گا مجھے 100% نہیں چاہیے مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ 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 کر سکتا ہوں مطلب اتنی پین لے سکتا ہوں اکثر جو لوگ کہتے ہیں میرے اتنے خرچے ہیں اور میں اس کے لیے جو بولیں گے کروں گا اس کا مطلب ہے میں جو بولوں گا اگر میں نہیں ہوں تو وہ کچھ نہیں کرے گا میری بات سمجھے آپ تو آپ نے پین لینی ہے بلیو کریں اس پین کا رد و بدل کوئی نہیں ہے اس کے بدلے میں آپ کو ملنا ہی ملنا ہے میں اوپنی کئی بار کھا چکا ہوں آج بھی وہی بولوں گا کہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ میری نیت میں فطوع راج میں آپ کا حق کھا جاؤں لیکن جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا میرے ساتھ ہو چکا ہے کئی بار نقصان ہو گئے لیکن اللہ تعالی نے پھر اتنا دیا کہ مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے کبھی ڈاؤٹ نہ کیا کریں کیار میں اتنی محنت کرتا ہوں ریوارڈ نہیں ملتا ریوارڈ انسان کسی کو نہیں دے سکتا میری کیا وقت ہے آپ کو میں ریوارڈ دوں کوئی ہے میری حیثیت نہیں کسی کی حیثیت نہیں ہے تو پلیز اس کا خیال رکھنا ہے آپ سینئرز ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤ کہ آپ کی وجہ سے کمپنی کو فیل ہو کہ آپ نہیں ہیں تو کمپنی روک سکتی ہے باگی قسم کمپنی آپ کو جہاں بولنے وہاں لے کے جانے کے لیے تیار ہے فنانسیز وائز بھی فیسیلیٹی وائز پوزیشن وائز ہر چیز وائز تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈل کلاس کمپنی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے پروسس سیکھتے ہو پروسس سیکھتے ہو اکثر لوگ کہتے ہیں کمپنی کو نہیں دیکھو بوس کو دیکھو میں اکثر لوگ کو ٹف ٹائم کیوں دیتا ہوں کہ ٹف ٹائم سے گزر کہ یہ پک کے مضبوط ہو جائیں اگر میں سب کو پیار کرتا رہوں گا وقت گزارتا رہوں گا وہ غلام بن جائیں گے جہاں ان کی مدد کرنی ہے کر دی وہ غلام بن جائیں گے ایسا نہیں کرنا مجھے نہیں پسند نہ میں خود غلام بنا کسی کے چاہتا ہوں نہ چاہتا ہوں میرا کو غلام بنے ازاد پھرو ازاد گھومو کام کرو اپنے حساب سے جتنی ہماری جو طاقت ہے بلیو کرو کمپنی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی دوکہ نہیں دے گی کمی بیشی ہو سکے میرے صرف بیٹھو ڈسکس کرو اچھے طریقے سے میں آپ کا بڑھا بھائی بھی ہوں بوس بھی ہوں جیسے بھی کر کے انشلام کریں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سائز زندگی ادھر ہی رہو میں اپن آپ کو بولتا ہوں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر بہتر ہے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی فیملی کے لیے گرو کرو لیکن اس کے لیے ہمیں کام ہی کرنا پڑے گا جہاں بھی بھی جائیں گے تو سب کو یہ بولتا ہوں اور اپن لیے بولتا ہوں کہ دنیا آٹھ بلین ہو گیاں ابھی تو ہم لوگ کتنے ہیں پچاس لوگ ہوں گے تو میں گریڈی ہو کے بات کروں گا ابھی تو پچاس لوگ کے لیے بات کروں گا جی پچاس لوگ کہیں نہ جائیں کیوں جی کتنے چلے گئے ہیں اور کتنے آگئے ہیں اسی طرح سسٹم چلتا رہنا ہے اور بلیو کرو اگر خدا نہ خاصا کمپنی کو کچھ ہونا ہوتا نا تو آپ لوگ بڑے قریب سے جانتے ہیں ہفظہ بڑے قریب سے جانتے ہیں ہم دیوالیے سے نکل کے الحمدللہ اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے کیونکہ اللہ نے نیت کے بدلے میں عطا کیا ہے پچاس گھر پل رہے ہیں الحمدللہ اور آگے بھی پلنے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ چیز سے ہم چلتا رہے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہو شاید تھوڑا بہت کہ میں سوشل میڈیا پر ہوتا ہوں اگر میں کچھ نہیں بھی کروں تو میری دکان پھر بھی چلتی ہے بلیو کرو اللہ جانتا ہے چیز کا لیکن اللہ تعالی جہاں عزت دی ہوئی ہے محول بناو ہے اپنا مزید انٹرپنورشیپ بڑی کرے اپنی فیکٹری کمپنی بڑی کرے تو کیا پرولم ہے تو ان سیز کو سمجھنا آپ لوگ نے پلیس کبھی بھی جتنا مردی موڈ خراب ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ کو کرنے کسمر آئے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے اپنا ریلیشن بناو یقین کرو وہ رائے گا نہیں جائے گا یہ میرا بواد ہے آپ کو ٹھیک ہے نا کبھی بھی ہے آپ سب ہیں ایک دوسرے کا پریشر کو انڈسٹینڈ کرو آپ کو ان سے کوئی کام چاہیے آپ کو جین سے کام چاہیے جین if you have anything to do with them make sure check their availability check their pressure accordingly manage it ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کو چیک کریں کون کتنے پریشر کے اندر دیکھو میں کسی کو ڈانٹا ہوں نا مجھے بہت سے سے لوگ برداشت کر لیتے ہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے برداشت نہیں کرو گے تلح کلامی ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور میں تب ہی کسی کو ڈانٹا ہوں خدا نہ خاطر جب مجھے فیل ہوتا ہے یار خون ابل رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ورنہ مجھے مزہ تھوڑی آتا ہے میں تو خود جاتا ہوں مستی مزاگ کرتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں کام چیزے چلتے رہیں گے اچھے چیزے چلتے رہیں گے تو میں آپ کو ریپیٹ کروں گا آخری بات کہ ایک دوسرے سے موہ پہ آپ کو صرف تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ریکارڈ بتا رہا ہوں یہ دنیا بھی سن رہی ہے آپ کی بات لیکن اس کے لیے کنسسٹینسی بہت ضروری ہوتی ہے یہ لیے تک ہم پرفارم کریں اس کے بعد اینڈ پہ آکتور آسام کام خراب کر دیں آپ کو بتا کہ ہم لالچی لوگ ہیں پوری دنیا میں جو لگتے ہیں ہم اچھائی کو بول جاتے ہیں تھوڑی سی برائی کو پکڑ کے کھینچیں شروع کر دیتے ہیں یہ فطرت ہے میں بھی اسی میں شامل ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں تو ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کوشش کرنا ہے لیکن ہم نے اس کو کوپیٹ بھی کرنا ہے اور منیج بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کبھی بھی کسمر آئے پلیس منیج کریں اسے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کوپیٹ کے خاص ہوئے جب ٹیم پروپر لے کے چلیں گے تو آپ کو مزا آئے گا رائے گا نہیں جائے گی میند یہ میں آپ کو کمپنی کی طرف سے بول رہا ہوں آپ کو بتا ہے نصیر صاحب ان کا بھی ریکارڈ ہے انہوں نے نقصان میں بھی لوگوں کو پے کی ہے میں پھر بھی سکتی کرتا ہوں لیکن سکتی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں جو غیر انسانی ہے صرف اس لیے کہ کمپنی کا سسٹم بچا رہے ہیں سسٹم میں آکے کچھ بھی کریں اپنا حق لیں فائٹ کریں اگر کمپنی آپ کو نسان بچاتی میرا گیرے بان میں بیٹھاؤں نا میرے سب بیٹھیں حساب کریں حساب کریں گے تو حساب دینا پڑے گا بے حسابے چلیں گے تو کمپنی بھی قانون توڑ دے گی پرسنل فزیلیٹیز کے لیے تو پس یہ چھوٹی چیز ہے کسمر آئے پلیز اس کو ایسا ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ آپ کا خاص کوئی بنتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کام چلتے رہتے ہیں امپورٹنس ہوتی ہے کار کام کی بنتا ہے یہ نہیں کہتا ہے میں یہ ختم کروں گا تو یہ ختم ہوگا تھوڑا وہ دوپر نیچے کرنا پڑتا ہے منیج کرنا پڑتا ہے یہی ایک فنکار کے خوبصورتی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی میری بات بوری لگو پلیز بورا نہیں ہونا نا ایک ٹیم بنے کام کریں آپ کو گروپ بنے میں ہیں کمیونیوکیشن ایسی ٹائٹ رکھیں مزا آئے اور ڈیوٹی کے بعد بھی آپ لوگ ماشاءاللہ دیتے ہیں میں یہ آپ کو اگین وعدہ کرتا ہوں یقین کرو آپ کو کمپنی نقصان نہیں پچھائے گی کمپنی کے ساتھ چلیں گے کمپنی آپ کو اوپر لگ جائے گی آپ سے پہلے جو لوگ گئے ہیں وہ آپ سے زیادہ لے رہے تھے پیگ لے رہے تھے ویسا کام کر رہے تھے کمپنی پیگ کر رہی تھے کمپنی کے بعد بجل کی پرولم نہیں ہے آپ جمعہ دیتے جائیں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کمپنی آپ کو زیادہ دینے کے لیے تیار ہے کمپنی کے پاس کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ شاید یہ ہی میں کہوں گا آپ کی ویسے تو شاید ہم کماتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کسی کو پال رہے ہیں پتہ نہیں کون کس کو پال رہا لیکن سب سے اوپر تو مالک پال رہا سب کو تو اس لیے پلیز ایسا کوپریشن بنائیں ایسا سسٹم بنائیں کہ ہمیں نہیں بھی ہوں چیلنج ایکسپٹ کریں یار نہیں ہے ہم پھر بھی چلائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے پیشے باہر جانا پڑتا ہے محول ایسا ہے ایک شاہ سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو تین چار گھنٹے آگے برباد ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں خیال رکھیں تینکی سو مچ تیم کا حصہ رہنے کے لیے انشاءاللہ کمپنی جو ہو سکے گی آپ کے لیے کرے گی بہت شکریہ تینکیو جین آبیل ٹرانسلیٹ فای یو دیچہ تینکیو